سوات میں دہشت گردی نہیں تو پھر کیا ہوا؟ پلیس نے سوات کے قبل تھانہ میں سی ٹیڈی میں دھماکے کی اپتدائی رپورٹ جاری کر دی جس میں شارٹ سرکر سے دھماکہ ہونے کا زیادہ امکان ظاہر کیا گیا ہے گزشتہ رات سوات کے علاقے قبل میں سی ٹیڈی دھانے میں ہونے والے دھماکے سے بارہ پلیس الکاروں سمیں سولہ افراد جہنبک جبکہ چالیس سے زیادہ زکمی ہو گئے جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے پلیس نے سوات کے قبل تھانے سی ٹیڈی میں دھماکے کی اپتدائی رپورٹ جاری کر دی اس میں شارٹ سرکر سے دھماکہ ہونے کا زیادہ امکان ظاہر کیا گیا ہے گزشتہ رات سوات کے علاقے قبل میں سی ٹیڈی دھانے میں ہونے والے دھماکے سے بارہ پلیس الکاروں سمیت سولہ افراد جہنبک جبکہ چالیس سے زیادہ زکمی ہو گئے جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے واضح رہے کہ خبر اتنخا کے جلے سوات میں دو دھماکے ہوئے جن میں بارہ الکار شہید جبکہ چالیس سے الکار زکمی ہو گئے خبر اتنخا کے جلے سوات کے علاقے قبل میں کانٹر ٹیررزم ڈبارٹمنٹ پلیس سٹیشن کے قریب دو دھماکے ہوئے ہیں دھماکوں کے فوری بعد پلیس کی بھاری نفی جائے وکوہ پر پہنچ چکی ہے دھماکے ایک بعد علاقے کی بجلی بند ہو گئی ہے جبکہ اسپطالوں میں فوری طور پر امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ڈی پیو کا کہنا ہے کہ دھماکے سے دھانے کی امارت کو نقصان پہنچا ہے دھماکے کی نویت ملوم کی جا رہی ہے ابھی کہنا قبرت وقت ہے کہ یہ دشتگردی کی کاروائی ہے یا نہیں اسپی شاہ حسن خان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ سوات میں ہونے والے بم دھماکوں میں گیارہ الکار شہید ہوئے ہیں جبکہ دھماکے میں 29 الکار زخمی ہوئے ہیں تاہم تجمان سوات پولیس کے مطابق باقی میں 12 الکار شہید ہوئے ہیں جبکہ 40 افراد شدید زخمی ہیں اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے سے دھانے کی امارت کا ایک قصہ گر گیا اس سوالے سے ڈی ایچو نے بتایا کہ دھماکے ایک بعد اندادی کاروائییں جاری ہیں اور دھماکے ایک بعد زخمیوں کو سیدو شریف ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے بم دھماکے کو ایک بعد زلہ بار میں سکوٹی ہائے الارٹ کر دی گئی ہے علاقے کو گھرے میں لیا گیا ہے اور تازہ دم پولیس زلکار اور سکوٹی فرس جائے وقعوں پر پہنچ گئیں وہ نتیہ کرنے کے اپیلوں کے بعد کئی پورجوش نوجوان خرون کا تیہ دینے اسپتال پہنچ گئے دوسری طرح وزیراعظم شباز شریف نے دھماکے میں قیمتی جانے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور شہدہ کے درجات ولند کے لیے دعا کی ہے اس موقع پر وزیراعظم نے دھماکے میں زخمے کو ہر ممکن طبی انداد دینے کی دعایت کرتے ہوئے نتلقہ حقام سے باقی کی رپورٹ طلب کر لی ہے شباز شریف کا کہنا تھا کہ ایک پوری قام شہدہ کی قربانی کو سلام کرتی ہے سکوٹی فورسز پولیس دس گردی کی لانت جار سے اکھاڑ پھینکیں گی ادھر نگران فضی اللہ کیپی کے عظم خان نے آج ہی پولیس کو ادائیت دی ہے کہ زخمے کو فوری مکمل طید انداد فراہم کی جائے اور امنا امار برکرات اکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں فاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے سبات کے علاقے قول میں شریری دھانے پر دھماکے کی شدید مضمت کی ہے ایک بیانو انہوں نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کی ذائر پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے سوگار خاندانوں سے دلی اندردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جد سے تیابی کی دعا کی رانہ سناللہ نے کہا کہ ہم ملک و قوم کی سلامتی کے لیے شہدہ کی قربانے کو کبھی فرموش نہیں کریں گے